شہر میں گرام فروشوں کا راج زلے انتظامیہ خاموش تماشائی جائز منافع خوروں نے غریب کی دال روٹی بھی مہنگی کر دی دالوں کی قیمت میں از خود 30 سے 70 روپے تک اضافہ دال ماش 210 سے 240 سفیت چنے 105 سے بڑھ کر 160 روپے فی کلو بٹنے لگے ٹیمارٹر بہران کابو نہ آیا فی کلو قیمت 300 روپے تک برکرار انتظامیہ سرکاری نرخنا میں 190 روپے کلو پر عمل دھرامت کروانے میں ناکام ہو گئی سبزی منڈی میں ٹیمارٹر 230 سے 2800 روپے کلو ریٹیل میں 300 روپے فی کلو تک فرو مہنگائی کماری شہنیوں کے دوہائی حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ امرجنسی کی صورتحال میں پولیس والے خود کو اکیلا نہ سمجھیں سیف سٹی ایتھارٹی کا انسان دوست اقدام ہنگامی صورتحال میں فوری امداد کے لیے پینک بٹن مطارف کرا دیا پینک بٹن خصوصی آپریشنز کے دوران ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں دل کے سنگین مرض میں مبتلا مریضوں ہسپتالوں کے لیے مطارف کرایا گیا فینک بٹن دبانے سے پوری تیب امداد اور ایمبلنس کی سہولت دستیاب ہوگی بکلا اور ڈاکٹرز کے درمیان جھگڑا مزید طول پکڑنے لگا بکلا کی جانب سے پولیس کو تشدد کرنے والے ڈاکٹرز کے نام فرہان ڈاکٹرز کی گرافتاری کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم صدر بارہ آسین چیما کا اجلاس میں قانونی کاروائی سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان اجلاس میں بکلا کے نارے حکومت سے کیے گئے بعدوں پر عمل درامت کا مطالبہ بکلا اور ڈاکٹرز کے جھگڑے میں مریض خوار پی آئی سی میں تیسے روز بھی ہرتال اوپی ڈیز میں سنناٹے گرینڈ ہیلت علائنس کا واقع پر دیگر ہسپتالوں میں بھی احتجاج علاج کے لیے آنے والے مایو سلوٹ گئے گرینڈ ہیلت علائنس کا پی آئی سی عملے کے خلاف دہشتگردی کا جھوٹا مقدمہ ختم کرنے شہر پسندوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نئے چیف سیکچوئی پنجاب نے اہدے کا چارٹ سنبھا لیا بیوراکرسی میں تبدیلی کے لیے افساران کی فیرستے فرہن سیکچوئی کمیشنر اور ڈی سی سطح کے افساران کے تبادلے متوقع پولیس کے چار آر پی اوز اور پندھنہ ڈی پی اوز کو بھی تبدیل کرنے پر خواہ پنجاب پولیس کے نئے آئی جی شویب دستگیر اہدے کا چارٹ کل سنبھا لیں گے جبکہ پنجاب پولیس میں تبادلوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان آر پی اوز ڈی پی اوز سمیت دیگر افساران کے تبادلوں کی لسٹے تیار سیف سٹی کے افساران کے تبادلے بھی متوقع میاں نواز شریف کا لندن میں علاجہاری پیٹ سکین کل ہوگا ڈاکٹرز نے سٹیورائیڈ عدیات کی دوز بھی کم سے کم کر دی سکین ریپورٹ دیکھ کر سابق وزرعظم کی انجیو پلاسٹی کا فیصلہ کیا جائے نردی لینڈ کی ملکہ لاہور میں مصروف دن گزارنے کے بعد واپس چلے گئیں ملکہ نے تیز مالیات خدمات کے دفتر بائیکہ کے کلمہ چوک میں تربیتی مرکز کا دورہ کیا غالب مارکیٹ میں وسیم پانچ شاپ اور جنرل سٹور پر بھی آمد سٹور ماسنی مالک نے فینجاب بینک کو بروقت کرز ادا کر کے ملکہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا سٹور مالک ملکہ سے ملاقات پر انتہائی خوش دکھائی دیا شہر میں موسم عبر آلود بھوندہ باندی سے سموگ میں کمی لاہور آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں اٹھائیسویں نمبر پر آ گیا آج جیئر کوالچی انڈیکس ایک سو اسی ریکار میک میں موسمیات نے آئندہ چوہویس گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کی نویت سنا دی پانچ ماہ بعد گنگا رام ہسپتال میں نئے بلوک کی تعمیر کا پلان تیار ماہ بچہ کے لیے لیدہ بلوک بنے گا منصوبے کا پی سی ون تیار بلوک کی لاغت تقمینا چھہرب اٹیس کروڑ روپے رما سال پچاس کروڑ کے فنڈ مختص کیے گئے بلوک مجموعی طور پر پانچ سو پچاس بیٹس پر مشتمل ہوگا یونی سیف کو پیش کے جانے والی سالانہ کارکردگی ریپورٹ تیار حکومت کا متعدد آدھاق پورا نہ ہونے کا اعتراف ستامن فیصد آبادی تحال پینے کے صاف پانی سے محروم صرف بتیس فیصد آبادی کو سفائی کے مناسب سہولیات میسر حکومت چارڈ پروٹیکشن پالیسی بھی منظور نہ کروا سکی یونی سیف نے سالانہ ریپورٹ میں پنجاب حکومت ناکام خرار دے پنجاب حکومت کا موڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کو آثورٹی بنانے کا فیصلہ وزیراعلا نے موڈل بازار مینجمنٹ آثورٹی ایک ترطیب دینے کی منظوری دے دی ایکٹ کے تحت آثورٹی کے ملازمین کے سروس سٹکچر کو مضبوط بنانے کے علاوہ اشیاء خورنوش کے میار اور قیمتوں پر نظر رکھنے کا موڈسر نظام بھی ترطیب دیا جائے گا عالی تعلیم کا میار بہتر بنانے کے لیے ایک اور حکومتی کوشش میکمہ ہائل ایڈوکیشن کا ڈھانچہ تبدیل صوبے کی تیرہ یونیورسیوں کو ایک ارب پچاس کروڑ کی گرانٹ جاری متعدد نئی آثامیہ تخلیق ساٹھ سے زائد افسران کے تبادلے کرتی پنجاب پولس کا یونیفارم ایک بار پھر تبدیل پولس اہلکار اور افسران اب آلیف گرین کے بجائے نیوی بلو کلر کی جرابے پہنیں گے ایڈیشنل آئی جی لوجسٹنگ ایٹ میرکیورمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیارہ سو لیسکو ملازمین کی بھرتی کے لیے دیڑھ لاکھ سے زائد درخواستیں سب سے زیادہ نو سو اکیاسی اسسٹینٹ لائن کی آثامیوں کے لیے پچھتر ہزار کے قریب امیدوار 32 بلڈ ڈسٹریبیوٹرز کے لیے سر سٹھ ہزار سے زائد میدان میں انیس نمیمبر کو تحریری انتہان کے لیے پینتیس انتہانی مرافعز کائیں نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج وقلال سیول سوسائٹی کا جی پی او چوف پر مظاہرہ نوروے کی حکومت سے ملون شخص کو فانسی دینے کا مطالبہ جبکہ پریم یونین کے جانب سے ریلوے ہیڈکوارٹر میں ریلی اور احتجاجی مظاہرہ غستاخ قرآن کا پتلا نظر آتش حکومت سے نوروے کے سفیر کو فوری ملک بدر کرنے کا بھی مطالبہ لاہوریوں کے لیے صحت من مرگی کا گوش ترجی شہر کے باسر پولٹری فارمز ہچریوں کی چیکنگ مکمل فود آتھارٹی حکام کی ٹوٹے ہوئے انڈوں پر دو پرڈکشن یونٹس کو بھاری جرمان سردیوں کی آمد خوشک میواجات کی سمگلنگ شروع کسٹمز انٹ انٹیلیجنس کا حاجی پراش آتباد میں کول سٹوریج پر چھاپا چھیک کروڑ روپے سے زائد مالیت کے خوشک میواجات برامت خوشک میواجات چمن بارڈر کے ذریعے سمگل کر کے لاہور پہنچائے گئے سیف سٹی کیمرے فورنزک لیب اور ملدگات فورس کی باوجود پولیس تفتیش سوس روی کا شکار اٹھالیس ہزار کرمینل مقدمات کی تحقیقات تاہال نہ مکمل حدالتوں میں قتل چوری اگوا اور ڈکیتی کے مقدمات کی استماعاتیں لٹکیں محولیاتی آلودگی کے خلاف اقدامات محکمہ جاتی غفلت کا شکار انٹی کرپشن میں جاری زہریلا فوزلہ نالوں میں بہانے کی تحقیقات سرد خانے کی نظر دو سو چھپن انڈسٹریز کے خلاف پانچ ماہ سے جاری تحقیقات میں انویسٹیگیشن ٹیم تاہال ذمہ داروں کا تاریون نہ کر سکی چودری شگر ملز کیس میں گرفتار یوسف عباس شریف کی درخواست سے زمانت دائر آئی کوٹ میں دائر درخواست میں چرمین نیب، دی جی نیب اور تفتیشی افسر فریق نامزر بغیر رخصتی نکاح میں رہنے والی خاتون کا خرچہ اور حق مہر دلوانے کا مطالبہ فیملی عدالت نے بند روٹ کی پربین نے کیس دائر کر دیا عدالت نے ماہر بکلا کو معاونت کے لیے طلب کر لیا وزرعالہ پنجاب سے عراقین سبائی سمری کی ملاقاتیں اپنے حلقوں کے مسائل بتائے ملاقات کرنے والوں میں سبائی وزیر محمد اخلاق، زفر اکبال، غلام علی ازگر اور فرح آگا سمی دیگر شامل وزرعالہ نے مسائل کے حلقے لیے موقع پر احکامات جاری گورنر پنجاب سے انڈین سوسائٹی آف آسچیلیا کے وفد کی ملاقات وفد کے سربراہ سردار کرن سنگھ کا کرتار پور رہداری کھولنے پر اظہار تشکر گورنر چودری سربر سے خصوصی جذبات کا اظہار کہا آپ کے لیے بڑی ماں نے خوشی سے نم آنکھوں کے ساتھ دعاوں کا پیغام بھیجا ہے چودری پرویز الہی سے زتانی بزنسمن ہیروشی کیوں کی وفد کے ہمراہ ملاقات بہمی تزارت کو مزید فروض دینے پر زور ہیروشی کیوں نے پاکستان کو تزارت کے لیے اچھا ملک قرار دیا وزیر سنت نے کہا سنتوں کے لیے سہولتوں کے فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے چینی کمیونیسٹ پارٹی کے عالی سطحی وفد کا پی ٹی آئی پانجاب سیکٹری کا دورہ اجاز احمد چودری اور علی انتیاز بڑائش نے چینی وفد کا استقبال کیا ملاقات میں قومی اور بین الاقوامی سمیت بہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلے خیال سابق لیگی بلدیاتی نمائندوں نے پی پلس پارٹی کی حمایت کے لیے دروازہ کھٹ کھٹا دیا سابق لارڈ میر لاہور کی قیادت میں بلدیاتی نمائندوں کی چیئرمن پی پی بلاول بھٹو سے ملاقات نئے بلدیاتی ایک دوہزار انیس کے نفاس پر تحفت اوزاد کا اظہار بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بلدیاتی نمائندوں کے حقوق کے لیے ساتھ کھڑے ہیں نامزد چیف جرسیس لاہور ہائی کورٹ معمون رکھیت چیخ کا سیول جھجز کے انتحانی مرکز کا دورہ انتحانات کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا بہتر انتظامات کرنے پر جرسیس شاہد وحید کی تعریف کی جبکہ تحلیلی انتحانات تین دسمبر تک جاری رہیں چیئرمن جیڈیشل وارٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن جرسیس سٹائر علی اکبر قریشی کے سربراہی میں ہم اجلاس سموک کی روک تھام کے لیے فسٹوں کی باقیات کو آگ لگانے پر کارروائی کا فیصلہ دفع دوستو 68 لگانے پر گوھر اطلاق سے مجرم زمانتیں نہیں کروا سکے سابق آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز خان کی الویڈائی ویڈیو لنک کانفرنس آر پیوز اور ڈی پیوز کی بزریہ ویڈیو لنک شرکر پولیس افسران کا عارف نواز خان کو خدمات پر خراج تحصی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کراچی کے وفتیں لاہور چیمبر کا دورہ کیا چیمبر عدداران سے ملاقات ملکی سنتی پیداوار اور ایکسپورٹس بڑھانے پر باتشیت کی گئی سردر لوہا مارکٹ مصری شاہ عامر صدیق چودری کی جانب سے محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ باری وزرلم کا اتمام ایمین اے پرویز ملک خوضی امران عزید چودری شہباز سمیر تاجر احنماؤں اور مزدوروں کی شرکر ناد خانو اور معروف قبالوں نے شان رسالت بیان کی محفل میں انعامات کی بھی بارش مزدوروں کو دس موٹر سائیکلوں اور پانس لاکھ نقضی سے نواز آنے پنجاب انیورسٹی میں بریسٹ کینسر سے آدھا ہی کے حوالے سے سامنار میسیس گورنر پروین سرور کی شرکت کہتی ہیں فاتین کو بریسٹ کینسر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنا معاینہ کرانے کی عادت کو اپنا نہ ہوگا دو روزہ تیسری پاک لیب ایکسپو دوہزار انیس کا افتتا افتتا لاہو چیمبر کے نائب صدر میاں زاہی چاوید نے کیا ایکسپو میں ایک سو پچاس سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کی جانب سے سٹال رگائے اور چوتھی نزا آل پاکستان اوپن ٹینس چیمپینشپ منز ڈبل کا فائنل اسام الحق اور اکیل خان نے جیت لیا منز سنگل کے فائنل جمعرات کو کھیلے جائیں گے انڈر ایٹین کے پہلے سمی فائنل میں عشیش کمار اور نالہ نباس کامیاب انڈر پورٹین کے پہلے سمی فائنل میں حامد اسرار کامیاب موسیقی